دوستو اگر آپ بھی بابر عظم اور محمد حریس کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا پاکستان با مقابلہ زمبابوے پہلا ٹی ٹوئنٹی میٹ جس میں پاکستانی ٹیم نے زمبابوے ٹیم کو دن میں تارے دکھا دیئے بابر عظم اور محمد حریس نے زمبابوے بولس کی دھلائی کر دی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کس کے در بابر عظم اور محمد حریس نے زمبابوے ٹیم کو پہلا ٹی ٹوئنٹی میٹ میں شکست دی پہلا ٹی ٹوئنٹی میٹ میں زمبابوے ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا مقررہ بیس سوورز میں زمبابوے ٹیم نے دو سو چالیس رنز کا پہاڑ جیسا ٹارگٹ دے دیا زمبابوے ٹیم کی طرف سے سکندر رزا اور شون ویلیمز نے شاندار بیٹنگ کی اور سکندر رزا نے اس میٹ میں سنچری ٹھوک ڈالی پاکستان ٹیم کی طرف سے کوئی بھی بولر اچھی بولنگ نہیں کرا سکا لیکن شانواز جانی نے اس میٹ میں شاندار ہیٹریک لگائی لیکن بہت زیادہ رنج بھی دے دیا تھے جواب میں پاکستان ٹیم کی طرف سے اپننگ کے لیے محمد حریس اور سیم عجوب بیٹنگ پر آئے سیم عجوب اپنا خاطہ نہیں کل سکے اور صرف ایک رنج پر ہی آؤٹ ہو گئے سیم عجوب کے آؤٹ ہونے کے بعد کیلکتان بابر آزم اور محمد حریس نے انینگ کو زہارہ دیا اور اس میٹ میں بابر آزم نے شاندار اٹھتیس گیندوں پر سنچری ٹھوک ڈالی اور زمبابوے بولرز کی ترگت بنا دی بابر آزم نے اپنے انینگ میں شاندار نو لمبے چھکی اور سات چونکے لگا کر ناکدین کے مو بند کر دیے بابر آزم کے علاوہ محمد حریس نے اس میٹ میں چھکوں اور چونکوں کی بارش کی اگر ہم حریس کی بیٹنگ کی بات کریں حریس نے پچیس گیندوں پر ستہ رنج کی تیز ترین انینگ کیلی جس میں دس چھکے شامل تھے اور تین چونکے بھی شامل تھے آخری آور میں جب پاکستانی ٹیم کو جیت کے لیے چوبیس رنج چاہیے تھے تو سٹرائک پڑھتے محمد حریس اور بولنگ پڑھتے زمبابوے کے مین بولر موزہ ربانی محمد حریس نے اس میٹ میں بڑا کرشمہ کر دکھایا جب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میٹ پاکستان ٹیم کی پگڑ سے نکل چکا ہے تو اس میٹ میں پانچ گیندوں پر چار لمبے چھکے لگا کر محمد حریس نے پہلا ٹی ٹوینٹی میچ زمبابوے کی پگڑ سے چین لیا اور پاکستان ٹیم کو پہلا ٹی ٹوینٹی میچ میں جیت دلا دی جس کے بعد سب محمد حریس کی تعریفیں بھی کرنے لگے اس میچ میں محمد حریس نے ایک سو چھتیس میٹر کا لمبہ چھکا بھی لگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میچ بھی پاکستان ٹیم کو جتوا دیا دوستو یہ تھی ویڈیو اللہ حافظ